ہوا کیا تھا بغداد میں دھومتی تھی حضور پیران پیر کا دور مبارک تھا کافر جمع تھے صبح سے ڈیبینٹ چل رہا تھا کرسن جمع تھے بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ نے مردے کو زندہ رہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا قرآن میں ہے لوگوں نے کتابیں پیش کرنی چاہیے یہ لکڑی زندہ ہو گئی ہے ان لوگوں نے کہا ہم حدیثیں مانتے ہیں قرآن پیش کرو رسول اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں بحث چلتی رہی حضور پیران پیر جب باز کیلئے نکلے لوگوں کو جمع دیکھا اور جہاں بحث ہوتی ہے نا پیکار کے پورے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر انسانوں کا مزاج ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں بحث چل رہی ہے عیسائی کہتے ہیں غوث آزم دستگیت اس زمانے میں کہ رسول اللہ اگر اللہ کے نبی ہے اور افضل ہیں قرآن کے ذریعے ثابت کرو کہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں حضور پیران پیر نے جب یہ پورا میٹر سنا ارشاد فرمایا میری سواری روکو حضور غوث آزم دستگیت ہی سواری پر سے اتر پڑے سیدھے مجمع تک پہنچے وہ جو کرسن علماء تھے اچھولکس تھے ان سے کہا بھئی قصہ کیا ہے آپ کے پیغمبر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں حضور غوث آزم دستگیت نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبروں کی بات کرتے ہو میرے پیغمبر تو بڑی شان والے ہیں میں پیغمبر کی باتیں کتابوں کے ذریعے ثابت نہیں کروں گا چلو تم جس خبرستان کو چلنا چاہتے ہو اور جس خبر کی طرح بشارہ کرنا چاہتے ہو تم کرو تو سہی پھر دیکھنا کہ عبدالقادر جیلانی کیا کرتے ہیں لوگوں نے کہا کریں گے کیا حضرت فرما چلوے تو سہی وہ لوگ چل پڑے حاضرین اکرام اور عزیز دوستو وہ گئے خبرستان میں اور تقریبا آج سو سال قرآنی خبر کا ان لوگوں نے انتقاب کیا ارشاد فرمایا اس خبر کے مردے کو آپ زندہ کریں گے وہاں پر حضرت ایک شعر حضرت حوث آفی دستگیر نے جو کلمات کہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ قم بی اذن اللہ پر پہنچ کر بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سے غصیان دستگیر کو بڑھا رہے ہیں عیسیٰ کہتے چل اللہ کے حکم سے اٹھ جا پیرانے پیر کہتے ہیں میرے حکم سے اٹھ جا کیا پیرانے پیر عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہاں زبان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی کلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا یہاں زبان پیرانے پیر کی تھی کلام پروردگار کا کام کر رہا تھا عزیز علیہ السلام اگرامی قدر وہ بات کیسی حدیث اس کو سمجھا رہی ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے بولنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے یہ اولیاء اکرام کی صفت ہوتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کام بن نہیں نہ ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں حضرت میرا کام نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں ہو جائے گا تم ہو جاتا ہے اب تک کیوں نہیں ہو رہا تھا تب کیوں ہوتا ہے اب تک تم بول رہے اس واسطے نہیں ہو رہا تھا اب اللہ کے ولی نے کہہ دیا ان کا کہنا ان کا نہیں ہوتا ان کا کہنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے عزیز آنِ گرامی قدر یہ اولیاء اللہ کی صفتیں ہیں ان کی سماغتیں پروردگار کی سماغتیں دور دور کی باتیں سلیہ کرتے ہیں موسیقی